موسیقی سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ارمان کا ہے ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں ارمان عالم ہائیدرباد سے ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں ارمان بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یہ ساتھ آٹھ اس آئی پی چل رہا ہے یہ جو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں قرب ڈیڑھ سال سے اس میں یہ سب صحیح ہے یا اس میں کچھ چین کرنا چاہیے یا اس میں کسی اور میں سپت ہونا چاہیے اس کے بارے میں جانکاری لینا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں دیکھ پا رہا ہوں کہ لگ بگ آٹھ اس آئی پی آپ کی یہاں پر آٹھ سے زیادہ ہی ہیں میرے خیال سے چلیے آدھتیا سوال آپ سے ہے ارمان کا ذرا بتائیے ڈیٹیلز آپ کے پاس ہی ہیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیبی اشک اتنے سارے سمال کیاپ فنڈ میں انویسٹڈ ہیں کوئی بھی ریزن نہیں ہے اتنے سارے سمال کیاپ فنڈ میں انویسٹڈ رہنے کا سمال کیاپ فنڈ کا پرفارمنس پچھلے چھے سے بارہ مہینے میں بہت ہی زیادہ سپیکٹیکلر آیا میرے حساب سے وہ ریسنسی بائیس دیکھے نیبی اشک یہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں تو میرے حساب سے سب سے پہلے ریسک پروفائل جو ہے وہ اپنا ریسائفر کیجئے اور ریسک پروفائل کے اکارڈنگ نیبیش کیجئے اتنے سارے فنڈ کی آٹھ فنڈ کی آپ کو پورٹ فولیو میں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ان سارے فنڈ کو میں نے دیکھا ہے اور تین فنڈ جو ہیں اس کو میں نے شرٹ لسٹ کریا ہے کوٹک کا سمال کیاپ فنڈ ہے آپ کو سمال کیاپ فنڈ میں نیبیش کر رہا چاہتے ہیں کوئی گلط بات نہیں ہے ایک ہی سمال کیاپ فنڈ میں نیبیش کیجئے کوٹک کا سمال کیاپ فنڈ ہے تھوڑا سا large cap is bias بھی اپنے portfolio کے اندر ڈالیے ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو small cap funds کی طرف جانا ہے کیونکہ وہ زیادہ return دیتے ہیں آپ کے portfolio میں جو risk ہے اس کو بھی control کرنا ہے تو potox small cap fund, karnera rameco, flexi cap fund اور uti nifty 50 index fund ان تینوں fund میں آپ sip کو shift کیجئے existing sips کو stop کیجئے اور یہاں پہ نئی sips چاہتے ہیں جو آپ کے existing funds ہیں ان کو آپ دیلے دیلے کر کے redeem کر کے ان تینوں fund میں ہی آ جائیے میں نیویشکوں کو ابھی won کرنا چاہتا ہوں small cap fund میں اچھا run up ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ correction نہیں ہوگا correction ہو سکتا ہے اور کئی بار small cap fund میں 40-40% کا بھی correction دیکھا گیا ہے تو میرے حساب سے جس کا 5-10 سال کا horizon ہے وہ ہی وہاں پہ نیویشت رہے اور بڑے سارے small cap funds کو نا چیز بلکل تو یہ آپ کو اہم رائے ارمان ملتی ہوئی اور بہتر طریقے سے پورٹفولیو کا نرمان کیجئے عادت اسی سے جڑا میرا ایک سوال ہے اور میں جب ارمان کی ان تمام پورٹفولیو میں جو ان کے funds تھے ان کو دیکھ رہا ہوں اکثر لوگ خود کی research سے چیزیں کرتے ہیں اور direct invest کرتے ہیں direct investment اور fund manager کے investment میں کیا فرق آتا ہے ذرا بتائیں دیکھئے دو طریقے کی نیویش ہوتے ہیں mutual fund کے اندر ایک ہوتا ہے direct plan اور ایک ہوتا ہے regular plan direct plan کے اندر کوئی بھی distributor نہیں ہوتا ہے جو آپ کے پورٹفولیو کو دیکھ رہا ہے اور regular plan کے اندر ایک distributor ہوتا ہے جس کو آپ extra commission دے پے کرتے ہیں اور وہ آپ کے پورٹفولیو کا دھیان رکھتا ہے اگر آپ mutual funds کو analyze کر سکتے ہیں mutual fund nearly about 5-6000 type mutual fund schemes available ہیں آج market میں تو ایک average retail investor کو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کون سے fund میں نیویش کیا جائے تو اگر آپ کے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے کیونکہ کوئی خراب بات نہیں ہے جیسے کی مجھے doctor doctor اور دوائے کی کوئی سمجھ نہیں ہے تو میں doctor کے پاس جا کے advise دیتا ہوں ویسے ہی اگر آپ کو financial advise کی ضرورت ہے آپ کو mutual funds کے بارے میں نہیں پتا ہے تو آپ ضرور ایک distributor یا ایک registered investment advisor کے پاس جائیے تھوڑی سی fees pay کیجئے اور پتہ کیجئے کہ کون سے fund میں نیویش کرنا چاہیے اگر آپ غلط funds میں نیویشت ہو جائیں گے تو آپ کو بہت بڑا loss ہو سکتا ہے کہ آپ کو returns نہ ملے اور اگر آپ صحیح funds میں نیویش کریں گے تو شاید آپ نے جو fees pay کی ہے وہ بھی آپ کو واپس تو سمجھ یہ اپنے آپ کو اگر آپ کے پاس وہ capability نہیں ہے تو ضرور ایک advisor کے پاس چاہیے اور fees pay کرنے میں کوئی خراب بات نہیں ہے تو یہ ایک اہم بات ہے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک وقت پہ تو فوکس ہو کے بہت ساری research کر کے funds کا چناف کر لیتے ہیں لیکن ان کو وقت وقت پہ track کرنا review کرنا بھی بہت آوشک ہے اور وہاں پر جو ہے وہ expert opinion کی آوشکتہ پڑتی ہے جیسا کہ آدھتی جی نے آپ کو بتایا چلیے اگلے جو ہمارے درشک ہے انہوں نے social media کے ذریعے اپنا سوال ہم تک پہنچا ہے ان کا نام عمیت سنگھ ہے عمر ان کی 36 سال ہے اور 2017 سے یہ جو ہے mutual fund میں invest کر رہے ہیں ابھی سے جو ان کا goal ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگلے دس سال میں تین کروڑ تک کے لقش کو یہ حاصل کر سکیں اب ان کا جو detail ہے وہ نسرین جی آپ کے پاس ہوگا ہی تمام باتیں انہوں نے رکھی ہیں اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ سارے fund کا چناہ انہوں نے اپنے طریقے سے کیا ہوا ہے تو اگر اس میں کچھ بدلاو ہے تو وہ بھی suggest کریں اور اس کے ساتھ یہ ایک اور سوال ہے ان کا کہ ایمرجنسی فنڈ انہوں نے اب تک نہیں بنایا ہے تو ایک ایمرجنسی فنڈ بھی بنانا چاہتے ہیں 12 لاکھ کا فیلحال وہ پراک پار ایک ٹیکسی کیاپ میں انویسٹر ہے ایکسس لانگ ٹرم ایکوٹی ایکسس بلو چپ انویسپو کانٹرہ فنڈ پوٹک ایمرجن ایسے ایسے پور لارج انویڈ کیاپ فنڈ یہی انویسمنٹس ہیں ان کی تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایکسس بلو چپ فنڈ جو ہے اس کو سوچ کریں آئیسے ایسے پورو بلو چپ فنڈ میں دوسرے سب فنڈ ان کے سہی ہے اور ان کو کوئی بھی اجسمنٹ لینی ضروری نہیں ہے انہیں کارنٹلی ان کی جو ایسے ایسے پی کی ایکسیٹ الوکیشن ہے وہ فلیکسی کیاپ میں 22 پرسنٹ ہے لارج ان میڈ کیاپ فنڈ میں 22 پرسنٹ ہے میڈ کیاپ میں کانٹر فنڈ میں 11 پرسنٹ ہے لارج کپ میں 14 پرسنٹ ہے ایر ایسے س میں جو تیکس سیلنگ فنڈ ہے 7 پرسنٹ ہے سو فلا جو آپ میں ایسے پرسنٹ کی ہے وہ آپ continue کریں لیکن آپ کو جو 3 پرس کی آپ کی فیوچر ویلیو ہے اس کے لیے آپ کی شورٹ فال ہے 50 اپور ھاوزن 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 تو آپ approximately 9000 ھاوزن آپ کے جو 6 سکیمز میں آپ کو انکریز کرنا بڑے گا SIP so that آپ کی جو future value کی جو امید ہے کہ مجھے 10 years میں مجھے 3 ھاوزن مجھے چاہیے تو اس کے حساب سے ہم نے جو future value کی expectation کی ہے approximately 12 to 14 percent پہ ہم نے forecast کیا ہے presume کیا ہے یا assumption بھی ہے کہ 12 to 14 percent کی interest جو ہم کہتے ہیں compounded annualized growth rate مل سکتی ہے سپوز آپ کی growth rate بڑھ گئی تو پھر آپ کو 54,000 کی shortfall کی instead of that شاید آپ کی shortfall 40,000 روپیز ہو لیکن یہ پہلے شروع کرنے ہی 54,000 shortfall that means totally آپ کی SIP value 54,000 plus جو آپ existing 22,500 کر رہے ہیں اور 2 to 3 years میں ہم review کر سکتے ہیں کہ آپ کی portfolio آپ کی درشا جو آپ کی امید ہے اس پہ چل رہی ہے یا نہیں suppose آپ کی expected rates سے آپ کو کافی زیادہ ملا جو آپ امید کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی interest profit capital appreciation ہوئی تو last few years میں آپ کی SIP کم ہو سکتی ہے لیکن فیلہا جو ہم calculate کرتے ہیں assume کرتے ہیں 12 to 14 percent کے بیچ میں large and mid cap کو ہم 13 percent کی forecasting کریں گے اور small and mid cap funds میں ہم approximately 14 percent کی expected return کی پر calculate کریں گے تو اس حساب سے فیلہا آپ کی shortfall is 54,000 rupees آپ کی second query تھی کہ مجھے emergency fund چاہیے 12 lakh rupees کے لئے اس کے لئے ہماری رائے ہے کہ آپ current situation کو دیکھنے ہم arbitrage fund آپ کو suggest کریں گے بکوز arbitrage fund میں taxation لگے گا اور فیلہا arbitrage funds میں opportunities ہیں اور آپ کو short term funds ہیں low duration funds ہیں اس کے kind of similar returns دے گی post tax post expense تو ہم فیلہا آپ arbitrage fund suggest کریں ہے تو آپ ایسے ایسے equity arbitrage fund یا KOTEC equity arbitrage fund دونوں میں 50-50 percent invest کریں یہاں آپ آپ 3 سال میں آپ emergency fund create کرنا چاہتے ہے تو آپ کے SIP value ہوگی 30,000 rupees for 36 months تو فیلال ہم about approximately 6% calculate کرتے ہیں for the arbitrage fund تو آپ 3 سال کے بعد آپ emergency fund جو ہے black rupees آپ collect کر سکتے ہو یہ بلکل تو ایک وسترت نظریہ عمید جی آپ کو ملا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سلا سے لاب ملے چلیے اگلے کالر کو جوڑتے ہیں ہمارے ساتھ شیوپال جڑے ہوئے ہیں شیوپال نمسکار کہاں سے بات کر رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیے اور اس کے بعد اپنا پوچھئے اپنا سوال نمسکار جی جی پوچھئے اپنا سوال جی شیوپال جی آپ کی آواز پہنچ رہی ہے سوال پوچھئے آواز کٹ رہی ہے شیوپال لگتا ہے کہ اس تقنیقی خامی ہے شیوپال کا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور ان کے باقی ڈیٹیل آپ کے پاس ہیں ذرا بتائیے کیا سلا ہوگی بار اپ فنڈ ہے انیس جار کا نیویش کر رہے ہیں اور پورٹفولیو میں جو فنڈ ہیں ان کی ڈیٹیل بھی انہوں نے دی ہوئی ہے بار اپ فنڈ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوو میں اس طرح کے انویسٹر بہت آرہے ہیں جو دھیر سارے فنڈ میں نیویش کر دیتے ہیں اور اکثر جو ہے اسے صحیح نہیں مانا جاتا آدیتیا کیا سلا ہوگی آدیتیا آپ ذرا خود کو unmute کر لیں آدیتیا آپ کی آواز نہیں آرہی unmute کر لیں خود چلے رکھتا ہے کچھ تقنیقی خامی ہے آرہی آواز آدیت کی آواز آرہی آدیت شیوپال کی جانکاری آپ کے پاس ہے بتائیں شیوپال کو کیا کرنا چاہیے بلکل تو ہم نے دیکھا ہے کہ آٹھ سے دس فنڈ میں انویسٹ ہو جاتے ہیں اس دیویشک کی بھی سیم پروble ہے وہ small cap فنڈ میں پرفارمنس کو چیز کر رہے ہیں اور جب آپ small cap فنڈ میں اتنے اچھے گرون کے پر پرفارمنس کو چیز کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ correction آئے گا اور correction آئے تو آپ small cap فنڈ میں SIP کو بند کر تو میرے حساب سے ایک یا دو small cap فنڈ آپ کے portfolio میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو نہیں ہو لائج cap فنڈ اور ٹیکسی cap فنڈ میں ڈائیور کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کے رسک کو پروٹول کرے گا portfolio میرے حساب سے میں آپ کے لئے 3 fund کو suggest کیا ہے ڈیپال ڈیپال اینڈیا small cap fund ڈیو 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 fund میں چاہیں یاد رکھیں small cap fund میں آپ نیویش کریں گے تو میریم 10 سال کا horizon ڈیو small cap کے valuation بہت زیادہ مہنگے ہیں اور مہنگے ہونے کی وزر سکتا ہے کہ ڈیو سال تک کوئی ریٹ رہیے اور بلکل پیشنٹ رہیے اپنے نیویش ٹھیک ہے شیپال جی امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے اور آپ جو نیویش کے طریقے ہیں اس میں تھوڑا بہت صدھار کرنے کی آوش رکھتا ہے جو کہ عادت نے آپ کو بتائی چلیے اب سوالوں کے سلسلے کو ہم یہی پر روکیں گے لیکن آپ بتا دیں کہ آپ ہم میں اب تک جتنے سوال بھیجتے ہیں چاہے جس بھی پلیٹ فارم پر بھیجتے ہیں اس سارے سوالوں کو ہم اپنے شو میں شامل کرتے ہیں اور کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم ان سوالوں کو لیں سمیہ کی کمی کے چلتے کئی بار کچھ سوال چھوٹ جاتے ہیں لیکن ہم اگلے طریقے ہیں نئے نئے طریقوں کے ساتھ آخر کس طرح کا نظریہ ہونا چاہیے ان سبی پر بہت خاص بات چیت اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہم لے کر آنے والے ہیں ضرور دیکھئے اس چھوٹے سے بریک کے بعد